افغانستان میں آج تالیبان کا شاسن آ چکا ہے امریکہ سے لے کر بٹین تک کیسے نائیں دیش چھوڑ چکی ہیں اور دوسرے یوروپیوں دیشوں نے بھی کسی طرح اپنے دوتاواسوں میں تینات راجنعیکوں کو بچا کر نکال لیا ہے افغانستان میں فسے لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے مدد کی گوہار لگا رہے ہیں تالیبان کی مدد پر پردھان منتری موڈی نے بھی اپنا پکش رکھا ہے دیکھئے وہ کیا کہہ رہے ہیں جو توڑنے والی شکتیاں ہیں جو آتن کے بلبتے سامراج کھڑا کرنے والی سوچ ہے وہ کسی کالخن میں کچھ سمیے کے لیے بھلے ہاوی ہو جائے لیکن اس کا ستیتوہ کبھی ستھائی نہیں ہوتا وہ جاندہ دنوں تک مانوتا کو دوا کر نہیں رکھ سکتی یہ بات جتنی تب صحیح تھی جب کچھ آتت آئی سومنات کو گرا رہے تھے اس سب میں میڈیا نے ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا ذکر کرنا فیل شروع کر دیا ہے دیش میں کچھ نیتاؤں نے پردھان منتری کو تالیبان سے بات کرنے کے سلا دی میڈیا میں اس مددے پر ڈیبیٹ ہونے شروع ہو گئی میں اس پوری تکتی بریگیٹ سے جو کھان مارکٹ گینگ ہے جو وہ گینگ ہے جو تکتی پکڑ کے بولتا ہے کہ دیکھیں اس دیش میں کیا اور آئی یہ لنچستان بن گیا ہے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تالیبان کے وشے پر آپ کی تکتی کیوں گائب ہے اور ہمارے اپنے دیش کے ٹکڑے ٹکڑے گینگ کہ بہت سارے لوگ بہت سارے لیبرالز بہت سارے بدھی جیویوں کو بھی یہی لگتا ہے کہ افغانستان کی اصلی آزادی تو اب آئی ہے اور یہ لوگ پاکستان کے پردھان منطری عمران خان کی ترج پر یہ کہہ رہے ہیں کہ تالیبان نے غلامی کی بیڑیاں توڑنے کا کام کیا ہے یعنی تالیبان نے افغانستان کو آزاد کرا دیا ہے میڈیا دیش میں چل رہے ہیں ضروری مددوں پر ڈیبیٹ بھلے ہی نہ کرے پر وہے وپک سوارہ دیئے بیانوں پر زیادہ نظر رکھتے ہیں اب اسی کے ساتھ تالیبان کی بھی بات کر ہی لیتے ہیں آخر تالیبان ہے کیا افغانستان سے روسی سینکوں کی واپسی کے بعد 1990 کے دشتر کی شروعات میں اتری پاکستان میں تالیبان کا اوبھار ہوا پشتو بھاشا میں تالیبان کا مطلب ہوتا ہے چھاتر خاص کر ایسے چھاتر جو کٹڑ اسلامی دھارمیک شخصہ سے پریرے تھو کہا جاتا ہے کہ کٹڑ سننی اسلامی ودوانوں نے دھارمیک سنستاؤں کے سہہوگ سے پاکستان میں ان کی بنیاد کھڑی کی تھی شروعاتی طور پر تالیبان نے اعلان کیا کہ اسلامی علاقوں سے ودیشی شاسن ختم کرنا وہاں شریعہ قانون اور اسلامی راجہ ستھاپت کرنا ان کا مقصد ہے شروع شروع میں سامنطوں کے اتیچار اور ادھکاریوں کے کرپشن سے عزیز جنتہ نے تالیبان میں مسیحہ دیکھا اور کئی علاقوں میں قبائلی لوگوں نے ان کا سواگت بھی کیا لیکن بعد میں کٹڑتا نے تالیبان کی اے لوگ پریادہ ختم کر دی لیکن تب تک تالیبان اتنا پاورفل ہو چکا تھا کہ اس سے نجات پانے کی لوگوں کی امید ختم ہو گئی اس مددے پر ادھک جانکاری درگڑاٹھی نے اپنے ویڈیو میں دی شتون لینگویج میں تالیبان کا مطلب ہے سٹوڈنٹس شروعات میں اس تالیبان گروپ کے لیڈر تھے مولا عمر جنہوں نے پچاس ٹوڈنٹس کے ساتھ اس گروپ کو بنایا تھا لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ پاکستان سے کچھ افغانستان کے ریفیوجیز واپس آئے تھے افغانستان میں جو اس گروپ کا حصہ بن گئے یہ لوگ اور بھی زیادہ ریلیجس ایکسٹریمیس تھے اور بھی زیادہ ایکسٹریم رائٹ ونگ لوگ تھے مجاہدین سے بھی کمپیر کرو اور کیوں کی تالیبان پشتون نیشنلزم کی ایڈیولوجی میں مانتا تھا تو جو نون پشتون ایتھنی سٹیز تھیں ان کے خلاف ایتھنک کلنزنگ شروع ہو جاتی ہے جو ہزارہ مسلم تھے ان کو ہزاروں کی سنکھیا میں مارا جاتا ہے کرشنز کو پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے ہندووں کو الگ سے بیچز دیے جاتے ہیں کہ انہیں ایڈنٹیفائی کیا جا سکے مسلم سے الگ افغانستان کی کلچرل ہسٹری کا ایک بہت ہی مہتپون حصہ بدھا سٹیچوز تھے انہیں ڈسٹرائی کر دیا جاتا ہے تالیبان کے دوارا دنیا بھر کے لوگ اور دنیا بھر کی سرکار یہ ہوتا ہوا دیکھ کر تالیبان کو بری طرح سے کرتی ہیں لیکن تین دیش ہیں جو تالیبان کو ایز ای لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ مانتے ہیں اس ٹائم پر یہ تین دیش تھے پاکستان، سعودی ایریبیا اور یو اے ای تالیبان کو فنڈنگ کہاں سے آتی ہے اور کیسے تالیبان افغانستان میں طاقت فرح ہوا اس پر عدد جانکاری رویش کمال نے اپنے شو میں دی یہ بات پوری طرح سے غلط ہے کہ تالیبان رات و رات مضبوط ہو گیا کسی کو پتا نہیں لگا آپ کو جو کہانی بتائی جا رہی ہے کہ بیس سالوں میں تالیبان بدلہ ہے پوری کہانی نہیں ان بیس سالوں میں تالیبان دنیا کے ڈرکس کاروبار کا سب سے بڑا کارٹل بن گیا ہے جس کی مدد سے دیش دیش میں ہیروین چرس اور ہشیش پہنچائی جا رہی ہے اس کے کاروبار سے تالیبان کی جیب بھرنے لگی اور وہ اس پیسے سے لڑاکوں کی بھرتی کرنے لگا ہتھیار خریدنے لگا دنیا بھر میں افیم کی سب سے ادھک کھیتی افغانستان میں ہوتی ہے تالیبان کے معرفت دنیا بھر میں نشے کا کاروبار پھیلا درکس سے ملے پیسے کے بل سے ہتھیار جھٹانے کے بعد تالیبان اب طاقت کا پردرشن کرنے لگتا ہے دو ہزار سولہ میں ہی تالیبان نے ہیلوان کے چودہ زلوں میں سے دس زلوں پر قبضہ جمع لیا تالیبان اس وقت تک آدھونک ہتھیاروں سے لیس ہو چکا تھا نائٹ ویزن والے ہتھیار آ چکے تھے تالیبان کے قبضے کے ساتھ کابول میں افرات افری مچ گئی ہے لوگ شہل چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں 20 سال بعد ستہ میں لوٹے تالیبان کو لے کر لوگوں میں خوف کیوں ہیں یہ جاننے کے لئے تیس سال پیچھے چلنا ہوگا 1948 میں جب تالیبان نے افگانستان کی راجتھانی کابول پر قبضہ کر دیش پر شہشن کرنا شروع کیا تو کئی فرمان زاری کیے پورے دیش میں شریعہ قانون لاجو کر دیا گیا اور نام آننے والوں کو سریعہ سزا دینا شروع کر دیا گیا ویرودھی لوگوں کو چارہوں پر لٹکایا جانے لگا ہتھیا اور یعنی اپ راعتوں سے جوڑے معاملوں میں آروپیوں کی سڑک پر ہتیا کی جانے لگی چوڑی کرنے کے آروپ میں پکڑ گئے لوگوں کے شریر کے انگ کٹنا لوگوں کو کوڑے مارنے جیسے نظارے سڑکوں پر عام ہو گئے مردوں کو لمبی داڑی رکھنا اور محلاؤں کو برکہ پہننا اور پورے شریر ڈھک کر نکلنا انیواریا کر دیا گیا ٹی وی سنگیت اور سینما بین کر دیے گئے دس سال سے ادھک عمر کی لڑکیوں کے سکول جانے پر روک لگا دی گئی خیر اب جو افکانستان کے حالات ہیں ان سب کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہے ہیں موسیقی بھارت بھی افکانستان میں فسے بھارتیوں کو وہاں سے زرقشت واپس لانے کا پریاس کر رہا ہے اور لا بھی رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بھارت کا طالبان کو لے کر کیا رکھ ہوگا پنجاب ٹوڈے رپورٹ موسیقی